سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا فیرس سے الیکشن کمیشن کو نہ دینے والے مقصود نشستوں کے اہل نہیں الیکشن سے قبل پارٹی سرٹیفیکیٹ جمع نہ کروانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹر ترمیمی بل منظور الیکشن ایکٹر ترمیمی بل بلال ازر قیانی اور زیب جافر نے مجدر کا پیش کیا بلکہ مطن کے مطابق تین دن میں کسی جماعت سے شامل ہونے والے دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا جس جماعت کی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں وہ مقصود نشستیں نہیں لے سکتی الیکشن ایکٹر ترمیمی بل دوہزار سترہ سے نافذ علمہ ہوگا پی ٹی آئی چیر میں بیریسٹر بوہر علی خان کا عدالت جانے کا اعلان خیرات سے ملک نہیں چل سکتا ٹیکس ہر حال میں دینا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا کہ رواماک کے اقتطاق تک آئیم ایف ایگزیکٹیو وورڈ سے سٹاف لیول موہدے کی منظوری ہو جائے گی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ازلاس میں بریفنگ کے دوران کہا حکومت پولیسی دے گی نیجی شعبہ کاروبار کرے گا تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ترکیاتی منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مکمل کیا جائے گا نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اساتھدار آج سعودی عرب روانہ ہوں گے اساتھدار کل جندہ میں اوائی سی وزیر خارجہ ازلاس میں شرکت کریں گے ازلاس میں فلسطینیوں پر مظالم اور ایران کی ظالمیت کے خلاف اسرائیلی جاہیت پر غور کیا جائے گا قومی اسمبلی کے ازلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا الیکشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس قانون سازی کے لیے پیش کیا جائے گا بلال ازرکیانی الیکشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس منظوری کے لیے پیش کریں گے ازلاس کا اکتریس نکاتی ایجندہ جانی کر دیا گیا وزیر داخلہ موسی نقوی سے چینی بزنس کمیونٹی کے وفت کی ملاقات چینی شہریوں منصوبوں پر کام کرنے والے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر تبادلہ خیال چینی سرمایہ کاروں نے سیکیورٹی پلین کے حوالے سے تجاویز دی موسی نقوی ہی کامل عمل تجاویز پر عمل درامت کی یقین دیہانی وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ چینی شہریوں کو کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے چینی باشندوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے چودہ اگر سے چینی شہریوں کے لیے ویزا آن لائن ہو جائے گا کراچی کے عوام کے لیے خوش خبری سندھ حکومت کا باشندوں کو کراچی شہر سے منتقل کرنے کا فیستہ سینئر وزیر سن شرجیل نامیمن کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس بسندوں تک عبام کو مفت شیٹل سرویس دی جائے گی شیٹل سرویس کینٹر سٹیشن سگیر شہید روڈ، ایم ای جنا روڈ اور الکرم سکوائر سے شروع ہوگی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل نامیمن چودہ اگرز کو مفت شیٹل سرویس کا اتتاق کریں ایٹی سی لاہور میں پیشی کے دوران ایسد عمر کی طبیعت ناساس ہو گئی پی آئی سی منتقل، ڈاکٹرز کے مطابق ایسد عمر نے ناسدے کے بغیر دعا کھائی تھی جس سے ان کا بلڈ فلیشر لو ہو گیا ایسد عمر کی صحت اب بہتر ہے ایسی جی سمیت تمام ٹیسٹ کلیر ہیں ایسد عمر نو مائی کے مقدمات میں ان صدادے درشنگردی عدالت پیش ہوئے تھے ہتن امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے حق کے خود ارادت کے لیے فوج کشمیریوں کے ساتھ ہے افواس کا یومی استحصال کشمیر پر بھارت کو واسے پیغام لیپٹنینڈ جنرل احمد شریف نے کہا بھارتی قدام خطے کے لیے خطہ ہے شیرمن جوئنٹ چیفز اور سروزیز چیفز کے پیغام بھی جاری مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جائے اسمائل ہدیہ کی شہادت پر قومی اسملی کے بعد سینٹ میں قراردات منظور سینٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کر کے سیز فائر مذاکرہ ثبوت آس کر دیے دنیا نے اسرائیل اور بھارت کو کھولی چھٹی دے رکھی ہے غزہ جیسی نسل کشی زندگی میں نہیں دیکھی کوئی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہا مشرق کے وسطہ میں کشیدگی میں اضافہ ایران نے ملک مرکز مغرب اور شمال مغرب کے لیے فلائٹ اوپریشن نوٹس جاری کر دیا فلائٹ اوپریشن نوٹس میں تیاروں کو اپنے راستے تبدیل کرنے کا مشورہ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران آج اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایران کا حملہ تیرہ ایپلز ایسا ہو سکتا کیا برطانیہ حالت جنگ میں ہے فسادات روکنے کے لیے کوگرہ میٹنگ تلق کوگرہ میٹنگ جنگی حالات میں بلائی جاتی ہے نسل پرستانہ ہم کیا جا سکا شرپسندوں کے لیے جیلیں تیار کر لکھیں متحدہ وفت کی وزیر طوانائی اویس لگاری سے ملاقات بجلی بلوں کراچی کے مسائل پر گفتگو اویس لگاری نے کہا کہ متحدہ کے تحفظات پر انہیں بریفنگ دی آئی پی پیس کی معاملے پر سنجیدہ کام کر رہے ہیں کوشش ہے عوام کو جلد سستی بجلی دیں ایراک میں امریکی فوجی اردے پر راکٹ حملے میں متعدد امریکی فوجی اہلکار زکمی ہو گئے ہیں امریکی اردہ داروں نے علاست ائر بیس پر حملے کی تصدیق کر دی ہے وزیراعاصم نے پاور سیکٹر میں سیکٹر ریفارنس اور عمل درامت کے لیے تاسک فورس قائم کر دی ہے وفاقی وزیراعاصم نے پاور عویس لگاری آچھ رکنی تاسک فورس کے شیئرمین ہوں گے نیپٹا، سی پی پی اے، پی بی، آئی بی، ایس سی پی کے ارکان بھی فورس میں شامل ہوں گے تاسک فورس ایک ماہ میں آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمٹس میں کمی سے متعلق سفارش آف پیش کرے گی مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان ایک پر پھر حکومت پر برس پڑے کہا کہ چار دن سے حکومتی کمیٹی بھاگی ہوئی ہے حکومتی کمیٹی تلاشے گم شدہ ہے مطالبات منظور نہ ہوئے تو بڑی کول دوں گا لاہور میں کذافی سٹیڈیم کی تعمیر نوف کی تقریب بزرعاصم شہباز شریف بھی چیئرمن پی سی بی موسین اکوی کے مطرف نکلے کذافی سٹیڈیم کی بحالی کا منصوبہ قابل ستائش کرانتے دیا شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے موسین اکوی ترکیاتی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی جلد مکمل کریں گے پاکستان پوکٹ ٹی میں میرٹ کو یقینی بنائیں گے سیرمن پی سی بی موسین اکوی کا بڑا فیصلہ دومیسٹک چیمپنز کپ شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیر ملکی کھلاڑی بھی کھیلیں گے ایک سو پیساس کھلاڑیوں کا ایک پول ہوگا یکم ستمبر سے چیمپنز کپ ونڈے ٹونیمنٹ کا آگاس ہوگا موسین اکوی کی کذافی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کہا کہ ہمارا دومیسٹک کا نظام برا نہیں اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کھلاڑیوں کے معافظر میچ فیز بھی بڑھا دی کیچگری بن کے کھلاڑی کو ساڑھے پانس لاکھ روپے ملیں گے لاہور میں ڈاکٹر شاہد کے قتل کیس میں لرزا خیز انکشافہ سامنے آگئے ہیں بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم کو دوست سمیت پکڑ لیا قیوم ایک لڑکی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا باپ کے انکار پر جنری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا قتل کی ڈیل پچاس لاکھ میں کی دوسرا حملہ دو کروڑ روپے میں کروایا گیا قیوم نے اپنے والد کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی تھی جماعت اسلامی کا دھنہ وفاقی پولیس کے بجٹ پر بھاری پڑھنے لگا ایک سو بائیس کنٹینرز کا یومیا قرائیہ نو لاکھ چھتر ہزار روپے ادا کیا جا رہا ہے پولیس اب تک قرائے کی مد میں ایک کروڑ سترہ لاکھ دو ہزار روپے ادا کر چکی کنٹینرز رکھنے کے لیے گرین کا قرائیہ اس میں شامل نہیں موسیقی